موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر کسی عورت کو حیز کا خون آ جائے یعنی پریٹس آ جائے تو کیا وہ اپنے شوہر کے ساتھ مباشرت کر سکتی ہے یا سو سکتی ہے یا ایک کپڑے میں لیٹ سکتی ہے یا ایک بستر پہ سو سکتی ہے ایک بیٹ پہ سو سکتی ہے یا نہیں اس حوالے سے آج کل ہمارے کچھ جہالت کی بنیاد پر لوگوں میں یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو حیز آ جائے تو کیا ہے وہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ نہ سوچے کچھ پرانے خیالات کے لوگ کیا ہے اس پہ ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں اسی بنیاد پر میں آپ کو چند مسائل بیان کروں کہ عورت کو اگر حیز کا خون آ جائے تو کیا وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک بستر پہ سو سکتی ہے یا اس کے ساتھ جمع کر سکتی ہے تو جمع کریں تو کس طریقے سے کریں اس حوالے سے میں چند باتیں آپ کو پیش کروں سب سے پہلے تو میں حدیث مبارکہ آپ کے سامنے کتاب الحیز مسلم شریف کتاب الحیز میں یہ باب نمبر ایک سو نو جو باب ہے بابو مباشرت الحائز فوقل ازار مطلب یہ ہے کہ ملبوس حائزہ کے ساتھ لیٹنا یعنی مباشرت کرنا لیٹنا یہ کیسا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتی ہیں کہ ہم ازواج متحرات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج ہیں میں سے کسی کو اگر حائز یعنی ماہواری آ جاتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چادر باندھنے کا حکم دیتے پھر اس کو اپنے پاس لیٹا لیتے ایک اور حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتی ہیں کہ جب ہم یعنی ازواج متحرات میں سے کوئی حائزہ ہوتی ہے اور اس کا خون جوش سے نکل رہا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چادر باندھنے کا حکم دیتے پھر اس کو اپنے ساتھ لیٹا لیتے حضرت عائشہ نے فرمایا اور تم میں سے کون شخص اپنی خواہشات کو ضبط کرنے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح قادر ہے ایک اور حدیث حضرت مائمونہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواجیں حالت حیث میں چادر باندھ لیتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ لیٹ جاتے ہیں یہ تینوں آحادیث آپ کے سامنے ذکر کر دیا اب اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں شرح صحیح مسلم جلد ایک صفہ نمبر ایک سو اکتالیس اور ایک سو بیالیس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ حائزہ عورت کے ساتھ مباشرت کرنا یعنی جمع کرنا لیٹنا سونا اس کے ساتھ رات گزارنے کی تین جسمیں سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو حیث آ جائے تو اس کے مقام خاص میں مباشرت کرنا یہ بالکل حرام ہے اور قرآن کی نص سریح اور سنت صحیحہ اور اجمع مسلمین سے یہ بالکل حرام ہے یعنی کسی کو اگر حیث عورت کو آ جائے تو اس کے ساتھ مقام خاص میں جمع کرنا یہ بالکل قرآن حدیث سے بھی حرام ہے اور اجمع مسلمین بھی اس پر بالکل واضح طور پر ہے فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب نے کہا یعنی امام نوی فرماتے ہیں کہ امام شافعی کے نزدی یہ اگر کوئی شخص حائزہ عورت کے ساتھ ان کے مقام خاص میں جمع کو حلال سمجھے تو وہ کافر و مرتد ہو جائے گا کیونکہ اس میں کیا ہے یہ قرآن پاک کا بالاجمع جو ہے یہ انکار ہے اور قرآن پاک کا انکار کرنا یہ کفر ہے اور اگر کوئی انسان اس کو حلال سمجھے بغیر بھول یا جہالت سے یعنی اس کو بھول سے یا اس کو علم نہیں تھا اس کو جہالت سے کیا ہے حائزہ سے جمع کرے تو اس کا کوئی گناہ ہے نہ کوئی کفارہ یعنی گناہ بھی نہیں ہوگا اگر بھول سے اس نے کر دیا اس کو علم نہیں تھا تو اس کا کوئی نہ گناہ ہوگا اور نہ کوئی اس کا کفارہ ہوگا اس کے بعد ایک اور چیز کہ اگر کسی شخص کو حیز کے مسئلے کا علم ہے اور وہ حائزہ سے فرج میں وطی کرتا ہے یعنی علم بھی ہے اور کسی کو اگر آ رہا ہے تو وہ وطی بھی کرتا ہے تو وہ کیا ہے گناہ کبیرہ ہے اس پر توبہ واجب ہوگا یعنی علم ہونے کے باوجود بھی اگر اس نے اپنی بیوی سے جو حیز والی تھی اگر اس کے مقام خاص میں اس نے وطی کر لیا تو کیا ہوگیا یہ اس پر گناہ کبیرہ ہوگا اور اس پر توبہ واجب ہوگا اور کفارہ کے واجب ہونے میں امامِ شافعی کا یہ قول ہے امامِ احمد امامِ شافعی امامِ مالک اور امامِ ابو حنیفہ اور جمہور سلف کا یہ قول ہے کہ اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا صرف طوبہ واجب ہو جائے گا اور جب توبہ واجب ہو جائے گا تو ایک چیز یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس پر کفارہ بھی ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی حائزہ عورت سے کیا کر لے جمع کر لے علم رکھنے کے باوجود تو ایک دینار صدقہ کرے لیکن یہ زیادہ قول صحیح نہیں ہے وہ جو قول ہے این میں عربہ کا کہ اس پر کفارہ نہیں صرف توبہ واجب ہوگا اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر کیا ہے اپنی بیوی سے مقام خاص میں جمع کر لیا تو اس پر کیا ہے توبہ واجب ہوگا اور وہ گناہ کبیرہ کا مرتقب ہو جائے گا تو لہٰذا کوئی بھی شخص کیا ہے اپنی حائزہ عورت سے کیا ہے اپنے اس کے مقام خاص میں کیا ہے جمع نہ کرے یہ ایک صورت ہوئی ایک قسم ہوئی دوسری قسم یہ ہے کہ عورت کا جو ناف ہوتا ہے بومبے جس کو بودھ دیں کہ ناف سے اوپر یا گھٹنوں سے نیچے عورت کے جسم کے ساتھ مباشرک کی جائے اس میں کیا ہے اپنے جسم کے ساتھ لپٹا جائے یا بوسا دیا جائے تمام علماء کے نزدیک کیا ہے حلال ہے یعنی کسی عورت کو اگر حائز کا خون آ جاتا ہے تو حائز کا خون آ جانے کے بعد اگر وہ کیا کرے مقام خاص میں تو وہ کیا ہے یہ نہ کرے مقام خاص میں تو جمع نہ کرے لیکن ناف کے اوپر سے بوسا دینا اس کو چومنا یا اس کے ساتھ لپٹنا ایسے ہی گھٹنوں کے نیچے سے اس کے ساتھ چومنا لپٹنا یا بوسا دینا اگر یہ ہو رہا ہے تو وہ کیا ہے اس کے ساتھ بلکل یہ کر سکتا ہے یہ تمام علماء کے نزدیک کیا ہے بلکل جائز ہے ابھی یہ بتایا گیا ہے کہ کیونکہ اس میں دلیل یہی ہے کہ احادیث مبارکہ جو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے چادر کل لپٹ لیا تھا اور اس کے ساتھ کیا ہے اس طریقے کے حرکات کر سکنا یہ بلکل جائز ہے تیسری قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ یعنی جو مقامیں خاص ہوتا ہے عورت کا پیچھے کا مقام یا سامنے کا مقام اور پیچھے کے مقام اور سامنے کے مقام کے علاوہ ناف اور گھٹنوں کے درمیانی حصے کے ساتھ مباشرت کرنا یہ فرماتے ہیں کہ اس میں تین اقوال ہیں ایک یہ کہ وہ حرام ہے دوسرا یہ ہے کہ حرام نہیں مکروع تنظیحی ہے اور تیسرا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ اعتماد ہو کہ وہ فرج تک تجاوز نہیں کرے گا تو خواہ اس کی وجہ ضعف شہوت ہو یا شدت تقوی ہو تو اس کے لیے یہ جائز ہے یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو مقامیں سامنے کا مقام عورت کا ہوتا ہے اور پیچھے کا مقام ہوتا ہے تو اس کے آزو بازو کیا ہے چومنا اگر کیا ہے اس میں جو تین اقوال بتائیں گے یہ حرام ہے کیونکہ اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ اگر انسان اس کو چومنا شروع کرتا ہے تو اس کے اندر شہوت پائی جاتی ہے اور جب شہوت پائی جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ کیا ہے اس کی وجہ سے وہ کیا ہے مقام خاص کی طرف وہ تجاوز کر جائے تو اگر یہ ہو رہا ہے تو یہ بالکل حرام ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ یہ جان رہا ہے کہ اس کی شہوت اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ مقام خاص یعنی سامنے یا پیچھے کے مقام میں اس کو کیا ہے وہ داخل ہو جائے کچھ کمزور شہوت کی وجہ سے تو پھر بھی مکروع تنظیح یہ ہے لیکن اگر اس کا تقوی زیادہ ہے اس کی تہارت زیادہ ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر ہم کریں گے تو نہیں جا سکتے ہیں تو پھر اس کا کرنا بلکل جائز ہے لیکن پھر بھی بچنا کیا ہے بہتر ہے اب بعض لوگ یہ میں نے تین چیز بتا دیا ان تینوں میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے آپ کر سکتے ہیں لیکن کیا ہے بالاتفاق اگر کسی عورت کو کیا ہے اس کا خون آ جائے تو اس کے ساتھ کیا ہے ایک بستر پر سونا بلکل جائز ہے ایسے ہی عورتوں کا کیا ہے حائز کی حالت میں اگر عورت حائزہ ہے تو کھانا وغیرہ بھی کیا ہے وہ پکا سکتی ہے اپنے ہاتھ وغیرہ کو دھولے بہتر یہ ہے کہ وضو کر لے وضو کرنے کے بعد کیا ہے کھانا پکا لے تو یہ مسئلہ ہے کہ عورت کیا ہے اپنے شوہر کے ساتھ سو بھی سکتی حالت حائز میں کیا ہے اگر شوہر کیا ہے عورت کے ساتھ کیا ہے کچھ لنس یعنی چومنے کا خیال رکھ سکتا ہے تو مقام خاص کے علاوہ وہ دوسری جگہ کیا ہے چوم بھی سکتا ہے اور یہ تمام علماء کا بھی لتفاق فتما اسلام